وردہ ظلے میں لوک ڈاؤن کا سب سے زیادہ اثر کسانوں پر پڑ رہا ہے جی ہاں جس میں بیتے سیزن میں کسان موسم کی مار تو جھے ہی رہا تھا تو وہی دوسری طرف اب کھیتوں میں پک رہی جو فصل تھی وہ پک کر تیار ہو چکی ہے لیکن ایسے میں خریدار نہیں مل رہے ہیں ایسے میں کسانوں کے سامنے آرتک سنکر بھی جوج رہا ہے سب سے زیادہ خراب حالات پپیٹا اور سبزی کی فصل اگانے والے کسانوں کو ہوا ہے ظلے میں بیس ہزار ہیکٹر شیٹ میں سبزی اور پھل کی فصل تیار ہے پرکی اکان فصل کے لیے ایک سے سبا لاکھ روپے تک سرچ کیا گیا لیکن خریدار نہیں ملنے سے فصل کھیت میں ہی خراب ہو رہی ہے اب مجبور کسان چپ چاپ لوک ڈاؤن ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ہم ہم تو پچھلے دو سال سے پپیٹا کے کھیتی کر رہا تھا اور لوک ڈاؤن کے کا پڑی تھا ہم ہنہا اچھا ریٹما منافق ہم آکے بیٹھ لیت رہے ہیں لیکن لوک ڈاؤن کے کارن جو ہم ہم منافق ہوگا ریس ہوئے وہ نہیں ہو پا ریس ہوئے اب نہیں ہو پاوت ہوئے اور جہر کارن لوک ڈاؤن کے کارن پریوہان بھی باہر نہیں ہو پاوت ہوئے تو ہمارے دن پپیٹا کے فصل ہوئے وہ اب پکے چال ہو گئے اب پکے گر کے خراب ہونا بھی سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ سپرہ سمتہ پردیب گپٹا فون لائن پر جو گئے ہیں پردیب کرنا کو لے کر جو لوگ ڈاؤن ہیں اور تمام سمسکیاں تو ہیں لیکن ان کسانوں کی سمسکیاں بھی کم نہیں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کیا کسانوں نے خود شتائب کی یا پرشیاسن نے ان کی باتوں پر دھیان دیا دیکھیں بلکل بتانا چاہوں گا کہ دنز پر میں بھی لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے چودہ اپریل ٹائز جس کا اثر جو ہے سب سے زیادہ کر دیکھا جائے تو کسانوں کو پڑتا نظر آ رہا ہے کیونکہ کسان جو ہے جیلے کے جو ہے بھی سجاد سے زیادہ ہٹر میں جو ہے کسان سبجی کی فصل لے رہے ہیں اس کے ساتھ سال جو ہے پپیتا کے جو فصل ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن پپیتا کی جو فصل ہے وہ پت چکے ہیں جو مول جو ریٹز ہے کسانوں کو جو ملتا ہے وہ نہیں مل پا رہی ہے پتی اکر اگر ہم بات کرے تو کسانوں کو ایک سے سوال لاکھ کی لاغت آتی ہے پپیتا کی جو کھیتی کرنے میں لیکن وہ لاغت کو جو ہے مانے تو وہ لاغت بھی وصولی نہیں کر پا رہے ہیں کسان تو کہیں کہیں کسانوں کے لیے بھی ایک بڑی چنٹا جنک کہا جا سکتا ہے اور سب سے بڑی خاص بات ہے کہ یہاں کی جو کسان بھی سجار ہٹروں میں جو ہے کیونکہ ہمارے ساتھ خود اب شیق گپتا جیف فون لائن پہ جڑ گیا ہیں جو خود ایک کسان ہے بہت سوالگت ہے آپ کا اب شیق جی جی تانا اب شیق جی جیسا کہ سمسیا ہے کہ خریدار نہیں مل رہا ہے کسانوں کو اس کو لے کر کہ آپ نے پرشیاسن کو پتر لکھنے کی کوشش کی کیونکہ پرشیاسن اپنے طرف سے یہ کوشش ضرور کر رہا ہے کہ آمجن پریشان نہ ہو کیونکہ لوک ڈاؤن میں بھی ضروری سامان کی جب صوبہ دے سکتے ہیں تو آپ کے لئے بھی کچھ بے کلپ کھول سکتے ہیں آپ نے پت ریا کوئی شکایت کی میں ابھی ہم نے اس سمبند میں آج ہماری ایک میٹنگ رکھی گئی تھی کسانوں کی کہ جو جو سمجھتا ہے وہ آپ ہمیں اگر کرائیے ہمارے لئے میں کچھ کسانوں کے جو ہلپ نائے نمبر ہے اس سے ہم نے کلکول کیا تھا تو میں ہمیں جو سب سے زیادہ پرشانی آ رہی ہے وہ پریوہر پر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تھوک منڈیا ہے یہ بند ہو گئی ہے جس سے ہمیں اپنا سمان بیچنے میں بہت زیادہ پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دیکھیں جو تھوک منڈی ہے اسے کھولنا پرشانی کے لیے بھی ایک بڑی شوانتی ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری لوگوں کو اکھٹا نہیں کر سکتے ہیں کورونا کے در کے چلتے ہیں کورونا سے احتیاب کی چلتے ہیں لیکن جو کلپیت ویوستہ زہو پرشانی کر سکتا ہے اس اندر میں کسی ادھکاری سے باتشیت ہو پائی ہوا ایک اپنے دھوکر یا کوئی پتھر لکھ دیا گیا ہوا آپ کی دوارا نام آج ہماری ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس پہ ایزی امسر کے دوارا ایک ہماری جو کیا تھی مجھے نوڈ ڈاؤن کیا گیا ہے اور اس سے دو دنوں کی اندر انہوں نے ہمیں یہ بولا کہ 48 دنوں کی اندر ایک میٹنگ رکھی جائے گی جس میں آپ کے کچھ کسانوں کے پتنیوزی ہوں گے اور اس میں اس سبسطہ کا نیراکران کیا جائے گا چلیے تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹنگ کے تحت اس سمسطہ کا سمدھان نکالنے کی کوشش ہوگی تو ہم امید کرتے ہیں کہ میٹنگ میں ہر ضرور نکل پائے بہرحال ہماری ساتھ جنڈنے کے لیے بہت شکریہ عبیشت جی اور لگتار ہماری ساتھ 24 سمتہ بھی جوڑے ہوئے تھے پردیپ پردیپ آپ اپنی بات کو پورا کھیجے جی پردیپ جی جی بات پوری کھیجے اپنی اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسان جو ہے اس وقت کافی پرسان نجر آنا ہے سب سے بڑی خاص بات ہے کہ یہاں کی جو سبجی بیپاری ہے وہ کم داموں میں کسانوں کا سبجی خرید پا رہا ہے کیونکہ اس کے تب سے بڑے کارانے ہیں کہ یہاں کے جو کسان وہ پہلے یہاں کے جو بڑے ڈسٹرک رائپور ہے یا گلاسپور ہے یا دورپور تھیلائی سبجیوں کو بیچ کر منافق کبھا دیتے لیکن وہ پریوان چیزہ بند ہو چیز ہم ایسیت ابیشیق بھی جوڑے تھے جو خود کسان انہوں نے کہا ہے کہ ایک میٹنگ ہونے والی جس میں ادھکاریوں کے ساتھ اس میٹنگ میں ضرور حل نکل سکتا ہے نظر لیکن ہم اس پر بنائے ضرور رکھیں گے کہ اس میٹنگ میں کسانوں کے لئے کیا حل نکل پاتا ہے بہرحال شکریہ تمہیں جانگی کیارک لئے پردیب